موسیقی 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 جنبی پنجاب کے کسانوں کا امتحان رہیمی آر خان اور بہاولپور میں بارش سے گندم کی فصل متعصر رہیمی آر خان میں چھ فیصد گندم کی کھڑی فصل گر گئی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر مصور عالم کا کہنا ہے کہ کسان بارش کا پانی کھیت میں جمع نہ ہونے دیں بارشوں سے گندم پر پیلی کنگی کا حملہ بڑھ جائے گا عام کے بور کو بھی نقصان پہنچے گا کسان و باغوان ذریعی ماہرین کے مشورے سے ہی فصلوں پر سپریے کریں جنوبی پنجاب میں عبر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی چوک سروش شہی چک پانسو اٹھ سر میں بارس مکان کے چھت گر گئی چار سالہ بچہ جام بھاست دو خاتین شدید زخمی تونسہ شریف خاجہ مطلب روڈ پر دیوار گرنے سے دو بچے دم توڑ گئے لئیہ میں چھت گرنے سے ایک خاتون اور ایک شخص جام بھاست چار افراد زخمی لئیہ میں محکمہ انہار کے اپنے ہی دفتر کی چھت کا ایک حصہ گر گیا کاشکاروں کا پرانا ریکارڈ ضائع ہو گیا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کہاں بنایا جائے حکومت میں کمیشنرز ملتان اور بہاولپور کو جگہ تلاش کرنے کا حکم دے دیا ایڈیشنل چیف سیکریٹری شاکت علی کی جانب سے اس سیکریٹریٹ بنانے کے لئے کام شروع پہلے مرحل میں بارہ سو افسروں ملازمین کو جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں بھیجا جائے گا محکمہ ایس اینڈ جی ایڈی بھی تمام محکموں سے کام کی تفصیلات طلب کر لیں جنوبی پنجاب کی سیاست دو دھڑھوں میں تقسیم پی ٹی آئی کے رکنے قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہر نے وزیراعظم کو خط لگ دیا کہتے ہیں کہ بہاولپور میں کوئی سبائی سیکریٹریٹ نہیں بن لہا سبائی سیکریٹریٹ بنا تو صرف ملتان میں بنے گا ادھر ڈسٹرک کورٹ بہاولپور کے سابق صدر میاں ازر اور موجودہ جنرل سیکریٹری عمران عزیز کی گفتگو کہتے ہیں کہ وزیراعظم بہاولپور کی محرومیوں کو دور کریں جنبی پنجاب کے صوبے سے ہی سرائی کے عوام کی محرومیوں کا اضالہ ہوگا رہینی ارخان میں چیرمین بکلا اتحاد سرداز زفر ترین کی گفتگو سردر پیپلز لائرز فورم جنبی پنجاب شیخ غیاس الحق نے منی سیکریٹریٹ بنانے کا اعلان مسترد کر دیا ملتان کے شہریوں نے بھی جنبی پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی تائینات کرنا مزاق قرار دے دیا بہاول لگر سے آزاد امیدوار نواب احمد حسن خان لکھویرہ ساتھیوں سمیت کاف لیک میں شامل ہو گئے سپیکر پنجاب اسمبلی سے آزاد امیدوار پی پی دو سو چالیس بہاول لگر نواب احمد حسن کی ملاقات چودری پرویس الہی نے کہا کہ ہماری پارٹی پنجاب میں بلدیاتی دخوابات میں بھرپور حصہ لے گی پنجاب کا بینہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر ہیلتھ امرجنسی کے منظور دے دی وزیرالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس پنجاب میں اکتر مشتبہ مریضوں کو کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے چھاسٹ مشتبہ مریضوں کے ٹیسٹ نیگٹیو آئے کابینہ کو بریفنگ دی گئی وزیرالہ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ہائی ڈپنڈنسی یونٹس اور آسولیشن وارٹ قائم کر دیے گئے ہیں عالمی ادارہ صحت نے کرونا وائرس کو عالمی بابا قرار دے دیا ازل انتظامیہ کے ملتان میں اقدامات شروع مہت میں صحت بھی کرونا بچاؤ مہم میں پیش پیش شہر بھر میں اجتماعی مقامات پر کرونا آگاہی پوسٹرز آویزہ ریلویس ٹیشن اور بس سجو پر بھی کرونا آگاہی مہم جاری آگاہی مہم کے بعد شہری بھی محتاط شہریوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دی دیرہ غازی خان میں ٹرافک کا نظام ہوگا بہتر پی این ڈی کی بانہ سفارشات منظور پجاب حکومت نے ٹرافک نظام میں بہتری کے لیے مزید ٹرافک اسسٹنس بھرتی کرنے کے منظوری دے دی دی جی خان میں ایس آئیس اے ایس آئیس اور کانسٹیبلز کیا سامیاں پوری کی جائیں گی ملتان کی ڈیویجن انتظامیہ تاریخی امارات کی تزین و آرائش کے لیے سرگرم کمیشنر شان الحق کا دم دمہ کا دورہ کمیشنر کا دم دمہ کی تزین و آرائش جل مکمل کرنے کا حکم سیاہوں کے لیے آرٹ گیلری اور ڈیو پورٹری پوائنٹ بنانے کا ہدایت دی جی نیم لاہو شہزاد سلیم کے خلاف سازش ناکام سپریم کورٹ نے دی جی نیم کے خلاف مبینہ جالی ڈگری کیس نمٹا دیا شہزاد سلیم کے ڈگری کے خلاف درخواست میرٹ کے برخلاف قرار سپریم کورٹ کی روبرو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے ڈگری کے درست ہونے کی تصدیق کر دی ولایت آباد ملتان میں ساٹھ بیٹس پر مشتمل مدر کیر ہسپتال کا منصوبہ ڈراؤپ ماں اور بچہ ہسپتال کی تعمیر کے لیے مجوزہ ارازی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مہکمہ فوٹ کے سٹورز کو باعث کنال ارازی مہکمہ صحت کو منتقل میں مسلسل تاخیر منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا ایڈوانس ٹیکس کے نوٹس بھیجنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ان لینڈ ریونیو آفیسر رب نواز کہتے ہیں کہ باعث سکولز مالکان تیرہ شراکتداروں کو لوٹس جاری کر دیے گئے شراکتداروں کے لیے پچیس اور سکول مالکان کے پاس ایڈوانس ٹیکس جوا کروانی کی آخری تاریخ پندرہ مارچ ہے ملتان میں نہم جماعت کے امتحانات بورڈ حکام نے دو بچوں کو نقل کرتے ہوئے پکڑ لیا محمد عویس اور وبد الرحمان کا پرچہ کینسل کر دیا گیا ادھر بہاولپور میں پانچویں کے امتحان میں ناقص انتظامات اساتذہ کو مہنگے پڑ گئے سی او ایڈوکیشن ظہور احمد چوہان نے نقل کرانے پر سکول سربراہ سمیت تینہ ساتھ سا موطل کر دیا سخص سربر میں وابطہ کی مجرمانہ غفلت کرکٹ گراؤنڈ پارکنگ کے اریا میں زمین پر پڑی بجلی کی ننگی اطاروں سے چھے زائرین کو کرنٹ لگ گیا زائرین ادھر زامعہ کے ناقص انتظامات کے خلاف سراپہ احتجاج ادھر بہاول لگر میں تمام وفاقی محکمہ جاتر خواہوں اور دیگر للاونسز برابر نہ گئے جانے پر آفیس کے ملازمین نے کلم چھوڑ ہر تار کر دی مطالبات کے منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان بہاول پور کے باسی مزے سے دودھ پینے سے بچ گئے پنجاب فوڈ آتھاریٹی کا مفنوی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف سپیشل آپریشن جلنا مور پر واقع ملک کولیکشن سنٹر پر چھاپا ایک ہزار لیٹر مفنوی دودھ تلف کر دیا گیا سو کلو وے پاوڈر برامر دکان کو سیل کر دیا گیا ہے ادھر بہاول لگر میں بھی پنجاب فوڈ آتھاریٹی کا مفنوی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف آپریشن جلنا مور پر واقع ملک کولیکشن سنٹر پر ایک ہزار لیٹر مفنوی دودھ تلف کر دیا گیا علیپور دریاء پار کچھے کے علاقے میں زہریلہ کھانا کھانے والے تیس افراد کی حالت غیر ڈسٹرکٹ ہسوطال راجنپور منتقل اے ایم ایس ڈاکٹر مدصر کا کہنا ہے کہ پانچ افراد کو جرنل چیک اپ کے بعد فارق کر دیا گیا جبکہ پچھے افراد کا علاق جاری ہے کمیشنر ملتان شان الحق کا ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے مختلف کالوجز کا دورہ کمیشنر ملتان نے ترقیاتی سکینز کی جل تکمیل کا حکم دے دیا کہا کہ حکومت پنجاب کا تعلیم اداروں کی اپگریڈیشن پر خصوصی فوکس ہے کالوجز میں نئے بلوک کی تعمیر سے طلبہ کو سہولیات کوئی اثر ہوں گی جبکہ پری کمیشنر ملتان آمیر خدق سے یو ایٹ کے وف کی ملاقات یو ایٹ کے دیریکٹر مسٹر Mol ڈ کیون شارپ اور پولیٹیکل آفیسر کامیل وف میں شامل جبکہ پری کمیشنر ملتان آمیر خدق سے یو ایٹ کے وف کی ملاقات یو ایٹ کے Celsius دیریکٹر میسٹر کیون شارپ اور پولیٹیکل آفیسر کامیل وف میں شامل یو ایس ایڈ کے پروگرام کے تحت جنبی پنجاب پر فوکس کیا جا رہا ہے وفت کی گفتگو ڈیافرک کمیشنر نے کہا کہ شجعباد اور جلالپور تحصیلوں میں فراہمیں آپ کے منصوبے شروع کرنے کی ضرورت ہے ویہاری میں کلیلین گرین پاکستان مہم جاری جیڈیشل کالونی میں فروت فارم کا افتتاہ کر دیا گیا بسٹرک ایم سیشن جج آقل حسن چوہان اور سینئر سیول جج محمد بن کذافی نے افتتاہ کے بعد فروت فارم کا دورہ بھی کیا سادق آباد میں نو سربازوں سے موبائل شاپس بھی محفوظ نہ رہی موبائل ریپیر کرانے والے نوجوان دکاندار فون لے کر فرار ہو گئے فوٹیج میں چہرہ واضح نظر آنے کے باوجود نو سرباز قانون کی گرفت میں نہ آسکا چوری کی وارداتوں سے کاروباری حضرات ادم تحفظ کا شکار اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں عدبی اور ثقافتی فیسٹیول طلبہ کی تاریخ پاکستان اور سیاست سے متعلق سوالات ماینہ صحافیوں نے طلبہ کے سوالوں کے جوابات دیے شیخزید ہسپتال رحیمیار خان کے سائیکیٹری دپارٹمنٹ کے ذریعہ تمام تربیتی وارکشاپ انگلینڈ سے آنے والی سائیکیٹریز ڈاکٹر ختیجہ محسود کا لیکچر تقریب میں خود احتسابی کا عمل اپنا کر ڈاکٹرز کی ٹریکٹس کو بہتر بنانے کے بارے میں تربیت دی گئی